بسم اللہ الرحمن الرحیم عاجزی اور انکساری اس کائنات آب و گل میں رہتے انسانوں کی بھی مختلف صفات ہیں کسی میں عاجزی اور انکساری کی صفت ہے تو کسی میں غرور اور تکبر کی بری صفت ہے کوئی اگر خوبصورت عمدہ اور بہترین اخلاق کے زیور سے آراستہ ہے تو کوئی بد اخلاقی کے وادی میں بٹک رہا ہے اور یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ اچھی صفت جس طرح انسانوں کو پسند ہے اسی طرح خالق کائنات کو بھی پسند ہے چنانچہ عاجزی اور انکساری جسے عربی میں توازو کہا جاتا ہے عام انسانوں کو پسند ہے اللہ تعالیٰ کو بھی یہ صفت محبوب ہے اسی لئے جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توازع علی اللہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ یعنی جس نے عاجزی اختیار کی تو اللہ نے اسے بلندی عطا فرمائی اور جس نے تکبر کیا اللہ نے اسے پستی دی عاجزی میں جو لذت ہے وہ تکبر میں کہا اسی لئے عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ خاندانی لوگوں میں عاجزی ہوتی ہے اور کم اصل بے نسب لوگوں میں اکثر غرور اور تکبر پائے جاتا ہے ایک عربی شاعر کہتا ہے اگر کسی شریف انسان کا اکرام کرو گے تو اس کا مالک بن جاؤ گے اور جب کمینے پر احسان اور اکرام کرو گے تو وہ مزید سرکشی پر اتر آئے گا چنانچہ شاعر کہتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کر ملتے ہیں سراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ اسی لئے قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ مسلمانوں کے لئے اپنی آوش رحمت کو کھلی رکھے اور ان کے لئے اپنے بازو کو جھکانے کا حکم دیا گیا ہے جو آجزی اور انکساری کی مفہوم میں ہے چنانچہ فرمایا ہے وَخْفِقْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین